کچھ چیزیں جو اس بات کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ وضاحت کے ساتھ قوم کے سامنے پیش کی جائیں اور اگر کوئی کسی پہلو میں ابہام ہے تو اسے دور کر دیا جائے اس حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ اکتیس دسمبر تک پی ڈی ایم کے ارکان قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی اپنے استیفے اپنے اپنی جماعت کے قائدین کو پیش کر دیں گے آج ہم حکومت کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اکتیس جنوری تک حکومت مستعفی ہو جائے اگر اکتیس جنوری تک حکومت مستعفی نہیں ہوتی تو پھر سربراہی اجلاس یک کم فروری کو اسلام آباد کے لیے لانگ مارچ کا اعلان کر دے گا اور اس کی تاریخ کا فیصلہ بھی اسے بھی کیا جائے گا تاہم بی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں کے کارکن اور پاکستان کے عوام سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ آج ہی سے لانگ مارچ کی تیاریاں شروع کر دیں گے کل جو انتہائی تاریخی اور فقید المثال اجتماع یہاں لاہور میں مینار پاکستان پر منقد ہوا اس میں جہاں پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے اساسی مقاصد کا اعلان کیا گیا انہی بنیادی اساسی مقاصد کے تسلسل میں آج پی ڈی ایم کے تمام سربراہان نے ایک تفصیلی اعلامیہ پر بھی دسخط کر دیئے ہیں وہ اعلامیہ آپ کے حوالے کر دیا جائے گا پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کی سٹیرنگ کمیٹی نے سوبوں کو لانگ مارچ کی تیاریوں کی سلسلے میں جو شیڈول دیئے ہیں وہ شیڈول بدستور برقرار رہے گا مرکزی اہدداران اور سٹیرنگ کمیٹی کے وہ عراقین جن جن سوبوں سے تعلق رکھتے ہیں مرکزی اہدداران جس جس سوبے سے تعلق رکھتے ہیں اور سٹیرنگ کمیٹی کے عراقین جس جس سوبے سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنے اپنے سوبے میں میزمان کمیٹی ہوں گے اور اپنے اپنے سوبے کی تمام سیاسی جماعتوں کے سرباراہان اور ان کے ذمہ داران جو پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہیں ان کے اجلاسات مناخت کریں گے تاکہ اپنے اپنے سوبے میں وہاں پر لانگ مارش کی تیاریوں کی نگرانی کر سکیں ساتھ ہی اجلاس میں اس بات پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا گیا اور اس بات کی شدید مضمت کی گئی کہ آئی ایس پی آر نے جس طرح الیکٹرانک میڈیا کے چینلز پر جلسے کے خلاف منفی پروپیگنڈے کے لیے دباؤ ڈالا مختلف اینکرز پر دباؤ ڈالا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو میڈیا کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم تو میڈیا کی آزادی کی جنگ میں میڈیا کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں لیکن حکمران اور آمیرانہ ذہنیت کے حامل لوگ وہ میڈیا کو جانبدار بنا رہے ہیں وہ میڈیا کو اپنے گھر کی لونڈی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم نے اس سازش کو مل کرنا کام بنانا ہے اور ایک قومی سطح کا ایک بڑا ایوینٹ جو لاہو نے منافت ہوا جسے اس طرح تاریخ یاد کرے گی جس طرح انیس سو چالیس کے اس مقام پر اجتماع کو تاریخ یاد کرتی ہے اس کو منفی انداز کے ساتھ اپنے ہی ملک کے عوام کے سامنے پیش کرنا انتہائی گھٹ یا کردار ہے اور ہم اس کی پردور مضمت کرتے ہیں یہ آج کے اس میٹنگ کا احرامیہ تھا یہ سوالات ہیں یہ وہ سوالات ہیں یہ وہ سوال ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر اس کی پیچھے خاص خاص گروپ کار فرما ہوتے ہیں اور یہ گسی پیٹے سوالات جو ہیں وہ عمر چکے ہیں جو سوالات ہیں تو ظاہر ہے کہ جب ہم یہاں پر اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں اور اس کے مضمت کرتے ہیں تو یہی مقصد ہے کہ وہ اس قسم کے گھٹیا کاموں سے رک جائے دیکھیں بہت افسوس کی بھی بات ہے اور بطور پاکستانی میرے لیے بہت فکر انگیز بات ہے کہ جس بات کا سرے سے وجود ہی نہیں آپ نے وہ جھوٹی بات چند چینلز نے چلائی اور میں آج ان چینلز کا نام ابھی نہیں لے رہی میں ان کو وقت دے رہی ہوں کہ وہ اس قسم کے پروپیگانڈا سے باز آ جائیں میں نے وہ میری ویڈیو بھی ہے آن ریکارڈ ہے میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنی پارٹی کو اپنی لاہور کی قیادت کو لاہور کے ایمین ایس کو لاہور کے ایم پی ایس کو دونوں ہاتھوں سے سلام کیا ان کی ایفرٹس کو اپریشیئٹ کیا ان کی ایفرٹس کو اکنالیج کیا انہوں نے دن رات ایک کیا اور یہ جلسے سے پہلے بھی جس طرح اسے وہ ریلیز میری ہوئی ہیں ماشاءاللہ لاہور کے چپے چپے میں پورے پاکستان نے دیکھا ہے وہ اور دوسری بات یہ کہ جس طرح کا کل ماشاءاللہ وہاں پر جلسہ تھا جلسہ میں نے بلکہ یہ ضرور بات میں نے کہی تھی کہ مجھے اس بات کا گلہ ہے آپ سے کہ آپ نے جلسہ گار چھوٹی رکھی اور چھوٹے ہونے کے وجہ سے لوگوں کو باہر پل پہ کھڑے ہوکے خطاب سننا پڑا باہر جو سڑکیں تھیں وہ جیم ہو گئیں ٹرافک گزر نہیں سکی ہمارے جو بہت سارے ایک جلسہ جلسہ گاہ کے اندر ہو رہا تھا ایک جلسہ جلسہ گاہ کے پیچھے ہو رہا تھا وہ لوگ جلسہ گاہ میں نہیں آ سکے ایک جلسہ سڑکوں پہ ہو رہا تھا تو میں شاید خاکان عباسی صاحب کوئی گھنٹا تاخیر سے پہنچے کیونکہ ان کو راستہ نہیں ملا سڑک سے جلسہ گاہ میں آنے کا مجھے انہوں نے آج بتایا کہ میں موٹر سائیکل پہ کسی کی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جلسہ گاہ میں پہنچا ہوں اس وقت تک تقریبا کافی جلسہ ہمارا گزر چکا ہوا تھا تو میں پوری زندگی آپ یقین کریں میں نے کبھی ایسا جلسہ نہیں دیکھا جہاں اتنی شدید تھند کے باوجود مجھے کوئی کرسی نظر نہیں آئی مجھے نہیں پتا جو وہاں پر پندال میں کرسیاں رکھی گئی تھی وہ کہاں چلی گئی لوگ کھڑے رہے گھنٹوں کھڑے رہے اور جلسہ انہوں نے کھڑے ہو کے دیکھا اور سنا کیونکہ ساؤنڈ سسٹم کی رش ہونے کی وجہ سے تاریں بھی ٹوٹ گئیں لائٹنگ کی بھی لائٹس بھی آف ہو گئیں کیونکہ تاریں ٹوٹ گئیں لوگوں کو نہ صحیح سے آواز آ رہی تھی نہ لوگوں کو صحیح سے بیٹھنے کی جگہ ملی لیکن میں حیران ہوں کہ میں نے اتنا جذبہ اپنی پوری زندگی کسی جلسے میں نہیں دیکھا اتنی سردی کہ آپ یقین کریں ہم لوگ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے جب میں نے کل جلسے میں کہا کہ میری کلفی جم گئی تو اس میں کوئی اگزاجریشن نہیں تھی مجھے اتنی سردی لگی کہ میری تھوڑی طبیعت بھی گاڑی میں جا کے خراب ہو گئی اور جب میں نے سیڑی سے اترنا تھا جلسہ آگاہ سے واپس جاتے وقت تو مجھے بیس منٹ آپ لوگوں کے کیمراز وہاں تھے آپ کی ڈی ایس این جیز بھی تھی میں دیکھ رہی تھی مجھے بیس منٹ پر انتظار کرنا پڑا کیونکہ عوام پانچ چھے گھنٹے کے باوجود وہ سمندر کی طرح وہاں موجود تھی اور میرا راستہ بنانے کے لیے بیس پچیس منٹ ان کو لگ گئے تو میں یہ چیلنج کرتی ہوں کہ اتنی سردی میں اگینسٹ آل آڈز کرونا بھی ہے حکومت کے یہ فیشسٹ ہتھکنڈے بھی ہیں کرسیاں نہیں دیں گے بٹ کڑائی والوں کے اوپر مقدمہ کار دیں گے اور اجازت نہیں دیں گے پانی چھوڑ دیں گے اس کے باوجود لاہور نے کسی چیز کی پروان نہیں کی ہاں جلسہ گار چھوٹی تھی بڑی ہونی چاہیے تھی لوگ ہزاروں کی تعداد میں باہر اور پیچھے کھڑے تھے لیکن ایک اور بات ہم ابھی گھر سے نہیں نکلے تھے بارہ بجے کے قریب تو یہ دو تین چینلز نے پروپیگینڈا شروع کر دیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے کہ دو ہزار ہیں تین ہزاریں چار ہزاریں جلسہ گاہ بھرن بھرنی رہی تو یہ تو پروپیگینڈا میں بارہ بجے ابھی میں گھر سے نہیں نکلی تھی تو یہ پروپیگینڈا شروع ہوا لیکن مجھے دیکھیں جس کو حقیقت کا پتہ اس کو پتہ ہے حکومت کو بھی آج جو خبریں ملی ہیں جو وہاں پہ لوگ ایجنسیز کے موجود تھے جو خبریں انہوں نے دی ہوں گی مجھے پکا پتہ ہے کہ ادھر جو ہے وہ صفے ماتم بچھی ہوئی ہے بلکل اور آپ نے آپ نے سچ نہیں دکھایا کچھ چینلز نے سچ نہیں دکھایا لیکن فورن میڈیا جس میں الجزیرہ بھی شامل ہے بی بی سی بھی شامل ہیں انہوں نے ہمارے چند ایلیمنٹس جو ہے میڈیا کو اس کو آئینہ دکھایا آج یہ بات وہ اس لئے کر رہے ہیں کہ وہ خود پریشر میں ہیں یہ باتیں پریشر میں کی جاتی ہیں جو وہ کر رہے ہیں وہ پریشر میں ہیں تو تبھی یہ بات کر رہے ہیں میں نے یہ بات پہلے بھی کہ چکی ہوں کہ ہم اب عوام کی عدالت میں جا چکے عوام کے ساتھ ہماری بات ہو رہی ہے اور عوام کے ساتھ ہی ہماری بات ہوگی چاہے وہ سیلیکٹڈ ہوں یا سیلیکٹرز ہوں اب ان کو پیچھے جانا پڑے گا اب عوام عوام لیڈ کرے گی آگے چلے گی عوام نے کہا ہے کہ باتشیت کا وقت ختم ہو چکا ہے اب آپ نے ایلٹی میٹن بھی دے دیا ہے آپ نے باتشیت کے دروازہ کھلے رکھا یا آپ کو بات نہیں ہوگی اور دوسرا اگر خوج باتشیت کے لئے تیار ہوتی ہے تو جیسے مریب بی بی نے کہا تھا کہ ہم عوام کے ساتھ نے باتشیت کو تیار ہیں تو آپ تیار ہیں دو چیزیں ہیں ایک تو ہم اکیلے نہیں ہیں ہم سب ایک ہیں اور جو بھی فیصلے ہم کریں گے ہم سب مل کے کریں گے پی ڈی ایم کے فلاٹ فارم سے کریں گے جاندوگ ڈائلوگ کی بات ہے باتشیت کی بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسامرشتر پی ڈی ایم کا جو اس وقت کا موقف ہے وہ لاہور کے سامنے کل پیش کر لیا تھا کہ the time to talk the time for dialogue is over اب مارچ کرنے کا وقت ہے اب عمران کا استیفہ لینے کا وقت ہے سیاسی جماعت ہوتے ہیں اور ہمارے اپنے اپنے بڑے سینئر رہنماں بھی ہوتے ہیں اپنا رائے رکھنے کے حق بھی ہے لیکن جو ultimate فیصلہ ہمارا central executive committee کرتی ہے تو پھر میں بھی اس پہ پہ بند ہوں اور اعتزاز احسن صاحب ہی اس پہ پہ بند ہوں مریمان صاحب یہ فرمائے گا کہ تاکتی بڑے مشکل حالات میں فیٹی ایم کے دعاد ہے مقائب ہے یقینی دباؤ ہے کیا یہ اتحاد آنے والے دنوں میں اتخابی کی اتحاد ہی ہو سکتا ہے اور کچھا میرا سوال کلاول صاحب سے ہے کہ آپ یہ شباہ شریف صاحب سے بندے اپنی مرضی سے جا رہے ہیں یا فیٹی ایم کی مجاورت سے میں جہاں تک شباہ شریف صاحب سے ملنے ہی جا رہا ہوں وہ تو ہمارا روایت کا حصہ ہے مجھے موقع نہیں ملا ہے تازیت کرنے کے لیے تو میں نے اپلیکیشن ڈالا ہے آپ دیکھتے ہیں مجھے اجازت دیا جاتا ہے یا نہیں اس کے لیے ہم نے آپس بھی میں نے جب پچھلی دفعہ ادھر آیا تھا تو ماریم شریف صاحب سے بھی اس پر بات کیا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشاورت کے نتیجہ میں ہے دیکھیں یہ تو اب قبل از وقت ہے لیکن بات صرف اتنی ہے کہ پاکستان میں جو یہ نیا ٹرنڈ اس سیلیکٹڈ اور اس کی حکومت میں بنایا ہے دشمنوں کی طرح مخالفین کو ٹریٹ کرنے کا تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم ساری ڈیفرنٹ جماعتیں ہیں ہم ایک کومن ایجنڈا پہ جو عوامی ایجنڈا ہے پاکستان کا ایجنڈا ہے لاجے انٹرس میں جو ایجنڈا ہے ہم اس پہ متفق ہیں اور اگر اس کو بیانڈ عمران خان کی حکومت جب چلی جائے گی انشاءاللہ اور یہ ہم اس کو انشاءاللہ ایک براڈر پاکستان کے ایجنڈے پہ اس پہ ضرور کام کریں گے اور کرنا چاہیے ہم ایک دوسرے کے حریف ضرور ہے انتخابی میدان کے اندر لیکن ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں ہم سب پاکستانی ہیں اور اس کو آگے بڑھنا چاہیے میں ترمہا ایک بات کرتا ہوں دیکھئے سیاسی جماعتیں اپنی مستقل حیثیت رکھتی ہیں اپنا اپنا منصور رکھتی ہیں اور اسی منصور کے بنیاد پر سیاسی پارٹیاں الیکشن لڑتی ہیں لیکن جو میساق جمہوریت کسی زمانے میں تیہ ہوا تھا اس پہ ہم کچھ ملک کے سیاسی اقتصادی معاشی عدالتی اور بہت سے پہلوں پر ایک مشترکہ موقف اور نظریہ اس پر آج ہم دست کر چکے ہیں وہ چیزیں جس کی بھی حکومت ہوگی ہم سب کے مدنظر رہیں گی اور وہ ایک جمہوری حکومت ہوگی جس کے کمزوریوں کی نشاندہ ہی کرنا تو اس بھی اختلاف کا حق ہوگا لیکن وہ اس صورت میں جمہوریت کو نقصان نہیں پہنچائیں گی بلکہ ان مشترکہ مقاصد کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کے راستے پہ چلیں گی یہ ایک نظریہ تیہ ہو چکا ہے یہ جو آپ کبھی پوچھتے ہیں اگر انہوں نے اگر آئے تو دیکھا جائے گا ہم بھی بیٹھے ہیں نا یعنی اگر ہے ہی نہیں سرے سے بھی تک اور ان کی طرف سے نہ کوئی ایسی بات ہے ہماری طرف سے واضح ہے کہ ہم کوئی بات ان سے کرنے کو تیار نہیں اور اگر یہ استیفہ کا اعلان کر دیتے ہیں اسمبلیوں کو تحلیل کر کے نئے الیکشن کا اعلان کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر کوئی ایسی تجویز آئے تو ہم سمجھیں کہ اب اس پر بات چیت کرنی کی ضرورت ہے تو پی ڈی ایم فیصلہ کرے گا ایک پارٹی فیصلہ نہیں کرے گا اس رش میں تو مجھے پسا نہیں سے لگا وہ انہیں کیا کہا لیکن آپ پڑھے لے کے آدمی ہیں خود تاریخ کو متعلق کرنے پتا چل جائے گا نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہندوستان کے ساتھ کہیں ٹینشن ہو سرحدی ٹینشن ہو اس حکومت میں پاکستان کی دفاع کی صلاحیت ہی نہیں ہے لہٰذا ایک ایسا مستحکم نظام ملک میں ہونا چاہیے جو وطن عزیز کے سرحدات کی حفاظت کی صلاحیت رکھتا ہو ہمیں ایک ایسی دفاعی قوت اور دفاعی نظام کی بھی ضرورت ہے جو سیاست میں مداخلت نہ کرے اور اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی طرف متوجہ رہے بہت شکریہ شکریہ شکریہ